اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے ثبت کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے آج ہم پڑھیں گے بھی اور ساتھ لکھیں گے بھی تو آپ اپنی کاپی پینسل تیار کر رہے ہیں پیارے بچوں میرا نام احمد ہے ہم ساتھ ساتھ ہجے بھی کریں گے تاکہ آپ کو اوضو اچھی طرح آ جائے میرا میم یہ میں رے علف را میرا نام نون علف نا میم ساکن نام احمد ہے علف ہے اہ میم دالمد احمد ہے ہے یہ ہے میرا نام احمد ہے تو آپ کا کیا نام ہے آپ کا جو نام ہے اس کی جگہ آپ وہ لکھیں میں دوسری جماعت میں پڑھتا ہوں میں میم یہ نون گنہ میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑی بھی جب ملا کے لکھتے ہیں تو دو نکتے آتے ہیں دوسری جماعت دالوا دو سین رے یری جماعت میں پڑھتا ہوں میں کے ہم ہجے کر چکے ہیں پیڑے پر ہی تے علفتہ ہو واؤ ہو نون گنہ میں ملتان میں رہتا ہوں میں ملتان میں رہتا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کا یہ شہر ہے جنوبی پنجاب کا اسے صوفیہ کا شہر بھی کہتے ہیں یہ ایک بڑا شہر ہے یہ اپنے آموں کی وجہ سے مشہور ہے یہاں کے آم بہت زیادہ میٹھے ہوتے ہیں بہت زبردست سائقہ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ہینڈی کرافٹ یہاں پہ یہ جس طرح برتن نقش و نگار والے ہیں وہ بہت مشہور ہیں تو یہاں پہ مزار بھی ہیں بہت سارے صوفیہ کے تو ملتان کے ہجے ہوں گے نیم لے مل تے علفتہ ملتان رہتا راہ تے علفتہ رہتا مجھے کرکٹ کھیلنا پسند ہے آپ کو کونسا گیم پسند ہے احمد کو تو کرکٹ کھیلنی اچھی لگتی ہے مجھے میم جیم مجھے یہ ہے مجھے کرکٹ کاف رے کر کافٹے کٹ کرکٹ کھیلنا کھے یہ لام نون لفنا پسند پے سین نون دل پسند میرا نام آمنہ ہے میرا نام آمنہ ہے میں دوسری جماعت میں پڑھتی ہوں میں اٹک میں رہتی ہوں آپ کو پتا ہے کہ اٹک بھی صوبہ پنجاب میں ایک شہر ہے چھوٹا سا یہ نقشہ ہے پنجاب کا یہ آپ اس کی تس اورنج کھلر میں ہے مجھے کتابیں پڑھنا پسند ہے آمنہ کو کتابیں پڑھنی اچھی لگتی ہے کتابیں کے ہجے کریں گے کافٹے لفتہ بے یہ بے نون گنا کتابیں میرا نام اب آپ میں سے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنا نام لکھیں میرا نام ڈیش ہے میں دوسری جماعت میں پڑھتا ہوں اگر آپ لڑکے ہیں اور اگر آپ لڑکی ہیں تو آئے گا میں دوسری جماعت میں پڑھتی ہوں اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ آمنہ اور احمد کو تو کرکٹ اور کتابیں پڑھنا پسند ہے آپ اپنے فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں مجھے ڈیش پسند ہے آپ جب بڑے ہو جائیں گے تو کبھی آپ نے سوچا کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں پولیس آفیسر بننا ہے تو دیکھیں کتنے سمارٹ لگتے ہیں پولیس آفیسر اہیڈ پینے یونیفارم میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں بچے کہتے ہیں کہ انہیں فوجی بننا ہے اور وطن کی حفاظت کرنی ہے کچھ بچوں کا یہ خیال ہے کہ وہ بڑے ہو کے ٹیچر بنیں گے اور جو کچھ بچے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر بنے گے ہم بیمار لوگوں کی آہ خدمت کریں گے ان کا علاج کریں گے کچھ بچے جو ہیں وہ بڑے ہو کے انجینئر بنیں گے اور کنسٹرکشن کا کام کریں گے اور کچھ بچے جو ہیں وہ بڑے ہوکے سوفٹ ویئر کمپیوٹر سے مطالق جو ہے وہ پروفیشنل بننا چاہتے ہیں اور کچھ بچے جو ہیں وہ بزنس من بننا چاہتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کو وی ان کہتے ہیں خواب دیکھنا تو آپ ہر کوئی بن سکتے ہیں جو بھی لیکن خواب دیکھیں اس کے مطابق محنت کریں پلان کریں کہ آپ نے کس طرح سے یہ اپنے خواب پورا کرنا ہے اور عمل کرنا شروع کر دیں آج سے تو آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی پروفیشنلز ہیں وہ سارے صاف سترے ہیں ٹائڈی ہیں تو آج سے اپنے کردار کی بھی کردار سازی بھی شروع کریں صاف سترہ رہیں اچھی عادات اپنائیں بال بنا کر سکول آئیں کپڑے صاف ہوں اپنے سکول کو صاف رکھیں کچھرہ ہمیشہ ڈسٹ بینگ میں ڈالیں تاکہ جب آپ بڑے ہوتے جائیں تو آپ کی اچھی عادتیں بھی آپ کے ساتھ پکی ہوتی جائیں تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گیا اب یوٹیوب چینل میں اس کی باقی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں